بسم اللہ الرحمن الرحیم لاکھوں شہدہ نے قربانیاں دے کر تحریک عدادی کشمیر کو زندہ رکھا ہماری ماں بہنوں بچوں اور نوجوانوں کے ساتھ جو ظلم ہوا اور ہو رہا ہے اس کو بیان کرنے سے کرے جا موں کو آتا ہے پوری ریاست جمہور کشمیر 6 اگست 2019 کے بعد ایک جیل بن چکی ہے اسی لاکھ کشمیری ایک قیدی کی اسی زندگی کے ادارنے پر مجبور ہیں تمام بنیادی حقوق سے محروم کر دیا گیا ہے اس پر جہاں انسانی حقوق کے علم برداروں نے مجرمانہ خموشی اختیار کر رکھی ہے وہاں اپنوں کے مکروف فریب نے بھی کشمیری قوم کو دو راہی پر لاکر کھڑا کر رکھا ہے حقائق بہت تلخ ہیں ہمارے وکیل نے ہی ہمارا سودا کر دیا ہے ہم دنیا کی توجہ حاصل کرنے میں بری طرح ناکام ہو چکے ہیں بدقسمتی سے کشمیریوں نے حقائق کا صحیح ادراک نہ کیا اور ایسے سفر پر چل پڑے جس کی منزل ہی نہ تھی ہم نے کشمیریوں کے ساتھ ادھار جکجیدی کے لیے صرف ایک دن مقرر کر رکھا ہے ہم پوچھتے ہیں کہ تیس سال سے کشمیر ڈیم نایا جا رہا ہے اس کے کیا انتائج حاصل ہوئے کشمیر سیمینارز ریلیوں اور جلوس منعقد کرنے سے آداد نہیں ہوگا اگر ایسا ہوتا تو کب سے یہ ہو چکا ہوتا کشمیر کی آدادی کے لیے کشمیریوں کو صرف حق کے خود ارادیت کا نعرہ بلند کرنا ہوگا اور جہاد کا راستہ اپنونا ہوگا جہاد فی صبی اللہ کی کہ بغیر کشمیر کی آدادی ایک خواب سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے اگر ہم نے ابھی غفلت کا مظاہرہ کیا تو آلاد کشمیر کے نام سے یہ جو چھوٹا سا ٹکڑا ہے ہم جلد اس سے بھی محروم ہو جائیں گے اور ہمیں کچھ حاصل نہ ہوگا حتیٰ کہ ہم اپنی شناخت بھی کھو جائیں گے اس لیے میری تمام کشمیری نوجوانوں سے دردمندانہ اپیر ہے کہ ان بحروپیوں کی باتوں میں ہرگز نہ آئیں متحد ہو کر اثر انو تحریک آدادی کشمیر کو منظم کریں اور جہاد کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں اگر ہم لوگ متحد ہوگے تو انشاءاللہ زوجل تحریک آدادی کشمیر ایک بار پھر متعرک ہوگی مضبوط ہوگی اور ہم آدادی کی منظل ضرور حاصل کر لیں گے اور اگر ہم انہی روایتی ٹھکیداروں کی باتوں میں آتے رہے اور یہ فوٹو سیشن کا سلسلہ چلتا رہا تو یقینا ہم یہ جو چھوٹا سا ٹکڑا ہے آداد کشمیر کے نام سے اس کو بھی جلد کھولیں گے